بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کلاس 3 امید ہے سبق سے خیلیت سے ہوں گے پیارے بچوں ہم اپنا سبق پڑھ رہے تھے دانت کہاں گیا جس کا آج ہم آخری کام آخری مشکی کام کرنے جا رہے ہیں جو کہ ہیں مذکر مونس اور آپ نے یہ کتاب پر کرنے ہیں تو آئیے ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں مذکر مونس مذکر سے مونس بنانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ مذکر الفاظ کو مونس بنانے کے لیے مذکر لفظ کا آخری حرف یہ ہٹا کر نون نگانے سے مونس بن جاتا ہے جیسے مالی سے مالن یعنی چھوٹی یہ ایک جگہ آپ جب نون نگا دیں گے تو یہ آپ کا مونس بن جائے گا جیسے کہ دھوپی دھوپل درزی درزن نائی نائن چپراسی چپراسن عیسائی عیسائن سندھی سندھن بلوچی بلوچن پنجابی پنجابن یہودی یہودن جوگی جوگن یہ آپ سب بچوں نے اس طرح کیسے کرنا ہے اگلا ہے نیکسٹ پیج پہ پیج نمبر 93 مثال کی طرح مذکر جملوں کو مونس جملوں میں تبدیل کیجئے مثال ہے گھوڑا گھاس کھاتا ہے مذکر ہے پھر دیکھیں اس کا مونس آ جائے گا گھوڑا کا گھوڑی گھاس کھاتا کھاتی ہے یعنی گھوڑی گھاس کھاتی ہے کھاتا کا مونس کھاتی ہو جائے گا گھوڑا کا گھوڑی ہو جائے گا اسی طرح یہ ساری جملے بھی ہم نے کرنے ہیں میں اپنے نانا کا نواسہ ہوں میں اپنی نانی کی نواسی ہوں میرے تایا اور مامو آئے ہیں میری تائی اور ممانی آئے ہیں بندر اور شیر چپ چپ بیٹھے تھے بندریہ اور شیر نے چپ چپ بیٹھیں تھی پھپا جان اپنے بیٹے کو ساتھ لائے تھے پھپی جان اپنی بیٹی کو ساتھ لائیں تھی باچہ شہزادے کا باپ ہے ملکہ شہزادی کی ماں ہے تو پیارے وجوہ آپ نے اس طریقے سے اس کو مکمل کرنا ہے اور پھر آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے یہاں پر جو نمبر دو پہ ہے میرے تائی اور مامو آئے ہیں میری تائی اور ممانی آئیں ہیں یہاں پر آئیں ہو جائے گا تو آئیں آپ نے اس طریقے سے لکھنا ہے تو پیارے بچوں یہ دو پیجز ہیں جو کہ آپ نے اپنی کتاب پر کرنا ہے کام آپ نے اس کو مکمل اور پھر انشاءاللہ پرسوں سے ہم اپنے صبر کی دھورائی کا آغاز کریں گے تو آج کا آپ کا یہی کام ہے اللہ حافظ